چاہتی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا مت پلئے گا محسوس دادوین اکرام دوچو جارے بیزر اور انہباز کے دوچو جارے بیزر کے امام جمعہ دہان آبین آرہ کی عبادیا بزروں محسوس وزین حدیث دوستو میں آسکتے یہ گزارش کرنے آیا دوچو جارے بیزر کے دن آپ اپنا ایک ایک اور مدرس کے سحادر مسلمین کی حق میں استعمال کریے ہاتھ بزار بزری ڈیوزن سے جناب حمد غوظ مدرس کے امیدوار ہیں اور اس بار ہم تمام کو پوری طاقت کے ساتھ متحدہ سور پر اپنا ایک ایک اور ایک ایک اور ساکتے ہیں جہاں سے جناب حمد غوظ کو کامیاب کرے آپ جانتے ہیں کہ پانچ سال پہلے جب بلدی انتخابات ہوئے کہ یہاں سے بی جے پی کے امیدوار کو کامیابی ملی اور کامیابی ملنے کے بعد بی جے پی کی کورپوریٹر وہ خانسی بزار میں کہیں پر نظر نہیں آئے میں آج بھی ذمہ داری کے ساتھ کہنے رہا ہوں کہ بی جے پی کے موجودہ کورپوریٹر پان سال میں ایک سرس کام نہیں بتا سکتے جو انہیں ڈبلپمنٹ کے کروائے ہر کام میں مجلس کو آگے بھر کر ان کاموں کو کرنا پڑا آج آپ کے پاس ایک اترین موقع آیا ہے کہ آپ خانسی بزار کی بلدی ریویجن سے متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے جو خانسی بزار میں ڈبلپمنٹ کے کام رکے ہوئے ہم ان تمام کاموں کو پورا کر سکتے گے وہیں پر میں آج بھی گزارش کروں گا کہ اس بار الیکشن میں بیلٹ پیپر کا استعمال ہوگا اور بیلٹ پیپر سے بات کو ملے گا جہاں پر پتن کا نشان آپ کو نظر آئے گا وہاں پر آپ محر آپ کو لگانا پڑے گا پتن کے نشان کے اوپر آرام سے پتن کے نشان پر ممر لگا رہیے اور اس بچی طریقے سے پھول کرنے کے بعد جو بیلٹ پٹ ہوگا اس میں ہاتھ کو اپنا بیلٹ پیپر ڈالنے سے ہی آپ کا اوٹ ملیس کے اپنے استعمال ہوگا بیلٹ پیپر ہوگا پتن کا نشان جہاں پر ہوگا وہاں پر نشان کے اوپر آپ کو اپنا ممر لگا کر اس کو پھول کر کے بیلٹ کے لگے میں دارنا ہوگے اس کا خاص خیال ہوتی ہے تیسری بار کی ہے یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اکثر کرافک جیم ہوتا ہے شام میں شام سے لے کر رات کے دیر تک کیونکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی اس کی بسنس یہاں سے جاتی ہے ٹورسٹ بسنس جاتی ہے جو کرنور اور بنگلور جاتی ہے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک پروپوزل بنایا ہے یہ آپ کے پرانا پھول سے لے گا ندی میں سے ایک برد جاننے کا ہمارا فران ہے جو سیدھا جائے گا ملک پہ سر یہ اگر نے کہا ہے بیلٹ پیس نے چونگونا بنا جائے گا یہ پروپوزل ہے اور وہ بہت بڑا کام ہے تو دوستو تین سو بور کا لیے بلکے آنسو ہزار بور کا کام ہے کیونکہ وہ روڈ اگر اندر سے دالیں گے تو سیدھا وہ نکلے گا ملک پیٹ کے پاس تو اس سے کہا ہوگا کہ ترافک کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہتر فتم ہوگا آگے بھی بہت بلکلے کے پاس ایک پلائیوور کا سنگے بنیاد پڑھ سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیدر بھی پڑھ سکے ہیں سوری کام میں تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پر سوریز اور پانی کے لینگ ہوتانا تھا اب وہ ہٹ چکی ہے اب انشاءاللہ ہوتانا وہ بات تو پورا پلائیوور کا کام دیدی سے چلے گا اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ پلائیوور ختم ہوگا ایک ایکسپریس بے نیروز اور جیگر فارس سے شروع ہو کر آرام گر جورس سے پر پر پرے گا وہ خرید چار سو سالے چار سو قورت آئے وہ کام کا بھی انشاءاللہ سنگے بنیاد الیکشن کے بعد ہوگا پوری منظوریہ بن چکی ہے انٹریکٹر کو بھی ہے یہ کام پہی کو بھی کام حالات ہو چکا ہے وہ یہ دونوں بریز اور وہ ایکسپریس بے جو سو کی گیٹ سے شروع ہو کر آرام گھر کے پاس اتریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہوتانا ایک بہت بڑا یہاں پہ جو ہمیشہ ٹرافک کا مسئلہ ہوتا جام کا اوقات میں ہوتا ہوگا مگر اس کا فروے سلوشہ یہ ہے کہ پرانا کھل سے ایک نئی روڈ یا بریز ڈالا جائے جو سیدھا دیر دو کلومیٹر کا ہوگا جو ملک پیٹ پہ جا سکے گی تو یہ مستقل کا ہمارا پلان ہے اور انشاءاللہ ہوتانا اس پلان پر اس پرپوزل پر میٹنگی ہو چکی ہے مہر اس پر آگے اس پر بڑھ کر کام کرنا ہے میں آپ سے وعدہ کرنا ہوں کہ انشاءاللہ ہوتانا وہ کام کو ہم کروائیں گے یہ چودی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو دس ہزار روپی کی سکین میں پیسے نہیں ملے چار تاریخ کے بعد دوبارہ اس کی آگاز ہوگا میری آپ سے بزارش ہے کہ مجلس کے ذمہ داروں کو آپ اپنے ڈیٹیلز لے دیجئے یا آپ کل میٹے وہاں میں جا کر اگر اپنا وہ جمع کرا دیں گے تو آپ کی بینک اکاؤن میں حکومت کی طرف سے راست دس ہزار روپی آ جائیں گے پانک دیگار آپ سے بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہزارباد کا یہ بلدیا الیکشن ہے ایسا لگ رہے کہ آپ اور ہم مل کر بھارت کے ایک نئے وزیر آدم کا انتخاب کر دے جانے کس طرح کا الیکشن ہو چکا ہے ہزارباد میں سو سال کے بعد اتنی بڑی مردار میں اتنی بڑی سنٹی میٹرز میں باری کی سو سال کے بعد اتنی بڑی نقاط کو یہ سو سال کا اور لاکھوں گھروں میں پانی کافل ہوا لاکھوں سہوں روپیے کے لوگوں کے دھر کے سامان کا نفتان پہنچا آنچو اور ٹکسی دھائے گئے یا خراب ہو گئے اس وقت مہرے دیو فنسٹر سے مطالبہ کیا کہ آپ کی حکومت تو اس غریبوں کی مدد کرنے چاہئے تو بہران حکومت دس مدار سکین کا اعلان کیا مگر بی جے پی کی منسٹر جو آج روز زندی سے آ کر ایک پرس کو انفرز کرتے ہیں اور مدرس کو ترقید کرتے ہیں بی جے پی کا کوئی منسٹر جب حضر آباد کی عوام سہلاف پریشان کی کوئی آ کر نہ تو مائنہ کیا نہ کوئی وعدہ کیا اب تک بی جے پی کی درست سے ایک پیسہ نہیں کیا گا ہے حضر آباد کے سہلاف کے سلسلے میں جب مرکز کی قیم آئی حافظ بابا نگر کے پاس میں خود جا کر ان سے ملاقات کیا اور ان سے کہا اگر آپ فائنینشل اسسسٹنس دیں گے تو ایک ایک گھر کو جس کے گھر میں پانی آیا ان کو اسی ہزار سے ایک لاکھ رکھیں ملیں گے ایک پیسہ بی جے پی نے نہیں دیا جنگی کی سرکار نے حضر آباد کے لیے ایک پیسہ نہیں دیا اور آج آ کر اور اصد الدین اویسی کو جنا بولتے ہیں اصد الدین اویسی کو اور مجلس کو کہتے ہیں کہ ان کو باقی کو اٹھے نہ ملک کے مفات میں نہیں حضر آباد میں پرانا شہر پہ سرسی کر سٹرائب کریں گے یہاں سے پاکستانیوں کو روحنگیاں کو اور افغانیوں کو نکال جائیں گے مجلس کے بارے میں یہ بات ارے میں تم سے یہ پوچھنا چاہا ہوں بیجردی والوں یہ سب باتوں سے کیا حضر آباد کا ڈیبل اپپنٹ ہوگا آپ یہ بتاؤ کہ 2019 سے لے کر ہفت تک آپ نے حضر آباد کے انفرسٹرچر کے لیے حضر آباد کی پرابلم دستال کرنے کے لیے حضر آباد کی پولیس کو حضر آباد کی عوام کو آپ نے کیا دیا کچھ نہیں دیا اور کیا دے رہے یہ بہیات قسم کی نفرت کی اختلو کر رہے کوئی بی جے پی کا ایک کہتا ہے کہ حسن الدین ویسی کو میں اپنی چوتھی درکھتا ہوں میرے بھائی میں تمہاری عزت کا نہ کبھی موتاج تھا نہ رہوں گا انشاءاللہ ہوتا میں اللہ کا موتاج تھا اور اللہ کا موتاج ہوں میری عزت دینے والے نہ تو ہو نہ کچھ مخلوق ہو مجھے عزت میری تو حلدہ کی طرف سے ملی اور حلدہ کے بچوں کی دعاوں سے دے سنوئے صحابت جوٹی پہ رکھو نہ رکھیں مت رکھو مگر سنو بھی جے پیوالو میں ان کے نالین عبارت کو اپنے سر کا تحاج بنا کر پہلتا ہوں جن کی شباط پر میں انشاءاللہ ہو تعالی مجھے نداف ملے گی تو مجھے تمہارے باہی جو صحابت کی فکر نہیں ہے میرا گناہ سے بچنا ہے کہ مرہوم خائد ساڑھا رہے بندک نے مجھے پڑھایا لکھایا خرطانیہ بھیجا کر لنکن زن سے دگری حاصل کی بیرک لاکھی تو ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ آخر یہ بہن ہے جو اندوستان بھارت کی آئین کو سامنے رکھ کر دلائل کو سامنے رکھ کر ہماری کمزوریوں کو ہماری غلطیوں کو پورے اہوان میں لوگوں کے سامنے رکھتا ان کو تقریف اس لیے کسی لیے جنہ کہتے ہیں مجھے ارے زیوانے تمہارے پاس اگر حقل نہیں ہے تم کم سخن ہو اور تمہارے پاس انمی قابلیت نہیں ہے تو تم اس طرح کی زبان سے غلازت ہی بڑھ سکتے ہو کیونکہ اگر جو جمعات انیس سو ساچ سے الیکشنز میں حصہ لے رہی ہے اور یہاں پر ہمارے حضور ہیں کیوں ہیں کیونکہ ہم نے جنہ کے پیغان کو دکھرایا ہم نے اس بطن عزیز کو اپنا بطن عزیز مانا ان کو تقریف اس لیے ہے کہ پورے بھارت میں دو سو مصفل کارپوریشن ہے اور ایک ہی مصفل کارپوریشن میں ایک ریزولوشن یا خرادار منزل ہوئی جس میں موڈی کے کارے قانون سی ڈبلے کے خلاف ایک ریزولوشن پاس ہوا ان کو یہ تقریف ہے ان کو تقریف اس لیے ہے کہ اویسی جنہ اس لیے بن جاتا ہے ان کے لیے کیونکہ میں نے جنگل تلداخ کے قانون کو ایک نئی سین مرتبہ میری قالمین کی تقریر ہے میں نے دلائر کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ یہ بھارت کے حین کے خلاف ہیں یہ مسلم مہدعوں کے خواتین کے خلاف ہیں سی ڈبلے کا قانون کو میں نے آئین کے خلاف فرار دے کر اس قانون کے پھل کو پھارا تو ان کو تقریف ہے یو اے پی اے کا قانون دارا گیا جس میں دلی میں کوئی بھی ایک اے سی پی ریول کا افیسر بیٹھ کر ہیڈرابان میں کسی ایک کا نام کے ساتھ لکھ دے گا ایک ٹررنسٹ ہے میں نے اس قانون کی مقاربت کی جس کو کانگریس نے منزور کیا تھا ہر مہاز پر ہم ان کو دلائر کے ساتھ ان کو ایکسپوز کرتے ہیں ان کو پریشانی اس بات کی ہو گئی کہ بھولے یہ دیوانے لوگ جو بیہار میں جا کر دو ہزار کلومیٹر دور جا کر منزور کے اپنے پاٹی کے پانچ ایمیلس کو جدا کر لاتے ہیں اسی لیے منزور سے مخالفت کی جاتی ہے میرے عزیز دوستو اور دوستو پرانا شہر ہے یہ بتائیے آپ کتنی توہین آمیز دلتگو کہ آپ اپنے ہی شہر کے اپنے ہی وطن کے لوگوں کو پاکستانی اور روہنگیا کہتے ہیں آپ آپ سارے چس سال سے حکومت میں آپ ہیں ایک سو پاکستانی مجھے دکھاؤ جو پرانے شہر میں رہتے ہیں ایک سو روہنگیا افغانی دکھاؤ جو غیر خانوری رہتے ہیں یہاں پر ہم موڈر لسٹ پہ تیس سزار نام دالتے ہیں اے تم کیا کیا ہمارے چھولی مدالوں کے پوٹر لسٹ پہ ایلیکشن کمیشن آف انڈیا بناتا ہے وہ مینسٹر مکشہ آپ ہیں آپ کیا کر رہے ہیں سو رہے ہیں آپ آپ کا سکردر آباد کا ایم پی وہ بھی بزارت داخلہ کا چھوٹا وزیر ہے وہ کیا کر رہے ہیں نہیں ایلیکشن آئیں گا تو بولیں گے تاکہ نفرت پیدا کیا جائیں گے اور میں بیجردی سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم انیس سو ہسی اور انیس سو نووت کے دوبارے ماحول کو ہتراباد میں پیدا ہونے نہیں جائیں گے انشاءاللہ ہم بہت آگے بڑھ سکے ان غلط پہنیوں سے ان تکاریف سے اس ٹنشن سے آج آپ دیکھیں کہ جب سے تیرے گانہ بنا سارے چھ سال سلم دلدہ یہاں پر گرفیو چھوڑی ہے کوئی گورنلان کی چیز نہیں جس میں مجلس کا ایک بہت بار رول رہا جس میں پھلس کا رول رہا اور سب سے بار رول رہا ہیدراباد کی عوام کا جس کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ماحول کو پڑھنے نہیں دیا اور آج ہیدراباد کی عوام کو پہلی ڈسمبر کے دن ایک فیصلہ دینا ہے کیا وہ ہیدراباد کو کامیاب کریں گے یا بھاگے نگر کو کامیاب کریں گے آپ ہیدراباد آپ کا ہے آپ ہیدرابادی ہیں تو ہیدراباد کی تیزیر تمتل سنا ہیدراباد کا روح ہیدراباد کی مفہولیت کو برخرار رکھنا یہ ہیدرابادیوں کی سلمتاری ہے اور وہ کیسے ہوگا جب آپ پہلی تاریخ کے دن نگر کر اپنا ایک ایک اوٹ مندرس جق میں استعمال کریں گے ان کو تکریف یہ سرقہ پر سہنگیز رکھنے والے یہ ہندتھوہ کی آئیگوزہی پر چلنے والے ان کو تکریف اس لیے بھی ہے کہ اور اندراباد کے یہاں پہ ہمارے سابقہ کار پرنٹرز آئے ہوئے انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ جستجو کی اور تیویس سال کے شیف سینا کے اندی کو ہلایا ان کو یہ بھی حضر نہیں ہونا کہ آخر ہے کون یہ دیوانوں جو دیوانے لوگ جو آ کر ایک زد پکڑ لیتے محنت کرتے تقاریر کرتے اور ان کو سمجھ میں نہیں جاتا کہ آخر بے سمجھ سامانی کے عالم میں یہ اور اندراباد جیت گئے مارا اسٹرام ان کے دوہ میں لے کامیاب ہو گئے بیہار میں باند جیت گئے ہم میں بیہار میں بھی کہہ رہا تھا کہ ہاں جہاں سے ہم لڑ رہے ہیں تمہارا جانو نہیں چلے گا میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ و تعالیٰ ہم اپنی کامیابیوں کا سلسلہ تا خرار لکھیں گے تنزیہ کے لیکشن میں اور مجھے پورا یقین ہے کہ کانسی بزار سے آپ منلیت امیدوار جناب احمد غوظ کو کامیاب کریں گے ہم نے ایک بہترین امیدوار کو آپ کے سامنے لائے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہم اور آپ مل کر کانسی بزار میں جملہ پھنگ کے کام رکے ہوئے میں ہمارے سیگھ بھائیوں سے ملا ہم نے ہم سے کہا کہ حسد صاحب ہم کو کامیابی دلائیے کام ہونا ہے کانسی بزار میں بہت سے تکلیف ہم اتارے تو انشاءاللہ و تعالیٰ تمام لوگ مل کر ہم اپنے اور کس طرح کریے اور یہاں سے پتن کے لسان پر منلیت امیدوار کو کامیاب کریے مجھے اور بھی جنسوں میں جانا ہے اس لیے آپ اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم